جی اسلام علیکم آپ خیریت سے ہیں میری بھی ایک پریشانی ہے کہ جب میں پساب کرتی ہوں پساب کرنے کے بعد جب کترے آنا بند ہو جاتے ہیں تب میں سرمگاہ دھوتی ہوں اور سرمگاہ دھونے کے آدھی گھنٹے بعد یعنی استنجا کرنے کے آدھی گھنٹے بعد تھوڑا سا پانی یعنی ایک کترے سے بھی کم پانی نکل آتے ہیں تو میں مجھے اور مجھے یقین بھی ہے یقین ہے کہ وہ پانی استعمال کیا ہوا ہی ہے لیکن میں کیسے پتا کروں کہ یہ پانی استعمال کیا ہوا ہے یا پھر پساب کا کترہ ہے زیادہ نہیں صرف آدھے کترے بروبر ایک کترے سے بھی کم تو میں اس میں ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتے رہتے ہیں کہ یہ پساب کا کترہ ہے یا استعمال کیا ہوا پانی ہے میرے شرمدہ سے استنجا کرنے کے بعد آدھی گھنٹے بعد وہ پانی نکلتی ہے اور وہ سفید پانی نہیں ہے سفید پانی نہیں اوکے نحمدہو نسلی علیہ رسول ہیلکریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد آقل ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس طرح کے مسائل اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں بہت سے لوگوں کا احساس ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل غیر مناسب بات لگتی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہم بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو اپنے بچوں سے یا بچے ان سے مخفی رہ جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چل پاتا وہ اسی لیے کیونکہ قرآن اور احادیث سے دوری کا سبب ہوتے ہیں اگر بچیاں اور بچے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں ترجوے کے ساتھ اور حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں آپ یقین جانئے بہت سارے مسائل انہیں خود بخود پتا چل جائیں گے جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر میں پہنچیں ہمارے یہاں تو بلوغت کی عمر آ جاتی ہے اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ پاکی اور ناپاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے اور اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے حالکہ سوال کرنا عیب نہیں ہے اور عورتوں کے سوال کرنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے عمائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو انسار کی عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ اتنا سوال کرتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ان انسار کی عورتوں سے مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے بہت سارے مسائل ان کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پتا چل گئے ہیں آج میں آپ کو چونکہ یہ پشاب کے بارے میں بہن پوچھ رہی ہیں قطرہ جو نکلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر عثمان خمیس حفظ اللہ کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں جب رکو میں جاتا ہوں یا سجدے میں جاتا ہوں تو قطرات البول پانی پانی نہیں سوری پیشاب کی قطرات محسوس کرتا ہوں فما حکم ذالک شیخی فرما رہے ہیں یہ بہن آپ کے لئے بھی ہے اور ہمارے تمام سامعین کے لئے ہے کہ ما فی شیئ اسم بول غیر ارادی یعنی کہ خود بخود پیشاب کا جو نکلنا ہے جیسے آپ بیان فرما رہی ہیں اس کا تصور میڈیکل سائنس میں نہیں ہے چند کیسز شیخ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ سمات فرما لیجئے یہ تصور نہیں ہے کہ پیشاب خود بخود نکل سکتا ہو اللہ لا یوجد یا تو یہ بیماری ہے اللہ یکون مرغن یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو پیشاب کی پرابلم ہے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ پیشاب بغیر ارادے کے جسم سے نہیں نکلا کرتا اللہ بھی ارادتی ہے جب ارادہ کرتا ہے ایک انسان پیشاب کے نکلنے کا وہ تب ہی نکلتا ہے لیکن سن لیجئے پلیز اللہ فی حال الحصر الشدید اللہ فی حال یہ کچھ ایسی استراری صورتحال ہوتی ہیں جیسے کہ بہت شدید اور زور سے پیشاب آتا ہو یا تو مرض کی وجہ سے ہی جیسے فرمایا اول برد الشدید اول برد الشدید باز مرتبہ باز عورتوں کو بھی خاص طور پر یہ بیماری ہوتی ہے اللہ ان کو شفاہ بخشے کہ شدید سردی کی وجہ سے بھی پیشاب آ جاتا ہے اور سوتے ہوئے وقت بھی طبعا غیر ارادی طور پر پیشاب آ جاتا ہے یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ارادی طور پر ہی پیشاب ہوتا ہے تو یہاں مختصر جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ غیر ارادی طور پر پیشاب نہیں نکلتا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو نکل جائے گا شیخ فرمانے کی جو آپ محسوس کرتی ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد یا رکو میں جانے کے لیے یا سجدے میں پیشاب کی قطرے محسوس کرتے ہیں جو لوگ یہ وسواس ہے یہ وسوسوں پر مبنی ہیں اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ وسوسہ اب ایسے جب تک کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں چلی جائیں گی جب آپ صحیح طور پر اپنا چیک اپ نہیں کرائیں گی کوئی اس پر حکم نہیں لگائے گا تو جب آپ خود یہ کہہ رہی ہیں اور آپ کو خود اتمنان ہے کہ یہ پیشاب نہیں ہے بلکہ آپ کا غالب گمانی ہے کہ یہ پانی ہے مستعمل پانی ہے اس پر کوئی حکم نہیں ہے نہ تو آپ کو وضو کو لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے وضو آپ کا ٹوٹا ہے کیونکہ وہ آپ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پانی ہے اب جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتی ہیں ڈاکٹر اگر آپ کو بیمار ڈکلیئر کر دیتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری ہو تب آپ کا جو حکم ہے وہ اس بیمار کا حکم ہوگا جو کہ پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہے جیسے کہ گیس کی بیماری ہے اور قطرات پانی پیشاب کے نکل جاتے ہیں تو اس قطرے سے آپ ایک مرتبہ وضو کر لیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ پہلے ایسے لوگوں کو جو کہ پیشاب کی قطروں سے پریشان ہیں انہیں اپنا چیک اپ کر آ لینا چاہیے اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے تب تو اس کا عیراج کرائیں اور پھر اس کا حکم آپ کی خدمت میں یہاں ہمارے چینل پر بھی موجود ہے لیکن اگر یہ بیماری نہیں ہیں جیسے آپ یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے شک نہیں ہے اس بات پر بلکہ یقین ہے کہ یہ پانی ہے تب تو یہ وسوسہ شیطان آپ کو ڈال رہا ہے اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے تو آپ اس کی بالکل پروانہ کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو شفا بخشے اور بیماروں کو اللہ رب العالمین جو کمزور ہیں ان کو طاقت بخشے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم جاری اور ساری رکھے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤہم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون